نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامعین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو آج کے اس بیان میں میں آپ سبی کو بتاؤں گی کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی کس رات کو ہوتی ہے اور آخر ہم گنہگاروں کو اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی رات عطا کیوں فرمائی اور جس کسی کو بھی شب قدر مل گئی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا کس قدر خاص بندہ بن جاتا ہے آج میں آپ سبی کو یہ تمام باتیں بتاؤں گی اور خاص طور پر یہ بتاؤں گی کہ شب قدر کس رات ہے میری گزارش ہے کہ آپ سبی اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ شب قدر کو تلاش کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت کر سکیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس قدر گنہگار ہیں سیاہکار ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی مبارک رات عطا کیوں فرمائی تو اس کے پیچھے ایک حدیث پاک میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پیارے آقا علیہ السلام غمگین بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریل امی گئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخر کس بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی جو عمتیں تھی ان کی عمر کافی لمبے ہوا کرتی تھی وہ ہزاروں سال جیا کرتے تھے لیکن میری امت کی جو عمر ہے وہ تو سو سال بھی مشکل سے ہوتی ہے پچاس ساٹھ سال کی عمر لے کر کے آتے ہیں تو اب ایسے میں قیامت کے دن جب میری امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت جب ایک ہی جگہ قیامت کے دن جمع ہوگی تو ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے عمال زیادہ ہوں گے اور میری جو امت ہوگی ان کی نیکیاں کم ہوگی کیونکہ جب ان کو زندگی ہزاروں سال کی ملی تو ان کی عبادتیں بھی ہزاروں سال کی ہوں گی لیکن میری امت کی عمر تو پچاس ساٹھ ستر سال کی ہی ہے اور ان کی عمر جب کم ہے تو ان کی عبادتیں بھی ان سے کم ہوں گی اسی بات سے میں پریشان ہوں جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب کو اس بات نے پریشان کر رکھا ہے اس پر اللہ رب العزت حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور اس سے کہو جا کر کے کہ وہ کیا چاہتا ہے کیا اس کے عمت کی عمر لمبی کر دی جائے یا پھر ان کی نیکیاں زیادہ کر دی جائیں حضرت جبریل امی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کے لئے جواب بھیجا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے یا پھر ان کی نیکیاں بڑھا دی جائیں اس بات کو سن کر کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے رب سے کہہ دو کہ ان کی عمریں نہ بڑھائے بلکہ ان کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے اور سبحان اللہ میرے آقا کی اس خواہش کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی راتیں عطا فرمائی اللہ رب العزت نے ہمیں شب براعت عطا فرمائی شب میراج عطا فرمائی اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے میں ایک خاص رات جو کہ اسی سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ رات شب قدر کے طور پر عطا فرمائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ تو ہمارے آقا کی ہم گنہگاروں سے محبت ہے آپ کی محبت کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو ہمارے نجات کا اتنا خوبصورت ذریعہ ملا ماہ رمضان کی شکل میں ملا اور شب قدر کی شکل میں بھی ملا پچھلی عمتوں میں اور عمت محمدیہ میں بہت فرق ہے ان کو اللہ رب العزت نے عمر زیادہ عطا فرمائی تھی تو ان کی عمر جتنی زیادہ تھی وہ جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی لیکن اگر عمر زیادہ ہے اور بندہ گنہگار ہے تو گناہ بھی زیادہ کرے گا اور عمت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ عزاز بخشا ہے کہ اگر چھے ان کی عمر جو ہے وہ کم ہے لیکن کم وقت میں بھی ان کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ جو ہوگا ان کا وہ تو پچاس آٹھ سال کی ہے برابر کا ہوگا لیکن ان کی جو نیکیاں ہوں گی عمت محمدیہ کی جو نیکیاں ہوں گی وہ تو ہزاروں سال کی عبادتوں سے بھی زیادہ بہتر ہوں گی اللہ رب العزت ہم پر اتنا مہربان ہے کہ نیکیوں کو تو بڑھا دیتا ہے نیکیوں کے عجر کو تو بڑھا دیتا ہے لیکن گناہ کی سزا کو اللہ رب العزت نہیں بڑھاتا جتنا بڑا گناہ ہے سزا بھی اتنی ہی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن نیکیاں اگرچہ چھوٹی ہی ہیں لیکن اس میں خلوص اگر ہے تو اللہ رب العزت اس خلوص کی وجہ سے ہمیں بے شمار نیکیاں تا فرماتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر صحابہ کرام اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر کس رات ہوگی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے مفسر رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور شب قدر پر گفتگو فرما رہے تھے کہ شب قدر کس رات ہوگی اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس بلکل خاموش تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ کیوں نہیں کہتے حالانکہ آپ کو تو کہنے کا حق ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو اس تمام صحابہ کرام نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کہیں کیونکہ آپ کی بات سنی جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میری عقل جہاں تک پہنچتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ساری دنیا ساتھ کا چکر لگا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان بھی ساتھ بنائے اللہ رب العزت نے زمین بھی ساتھ بنائی ہفتے میں ساتھ دن بنائے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کا جو حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے میری عقل مجھ سے یہی کہتی ہے میرا وجدان مجھ سے یہی کہتا ہے کہ جب ہر چیز ساتھ کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو فر اللہ رب العزت نے جو شب قدر رکھا ہے وہ بھی ساتھ ہی کو رکھا ہے یعنی کہ ماہ رمضان مبارک کا جو آخری اشرا ہے اس کے ساتھویں رات یعنی ستائیسویں رمضان کی رات اور اس بات پر امام آزم کا بھی اتفاق ہے امام آزم بھی یہی فرماتے ہیں اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں ہیہ حتی مطلع الفجر کا جو لفظ ہے تو اس میں جو لفظ ہیہ ہے ہیہ کا معنی عربی میں یہ کہ ہوتے ہیں یعنی یہ تو لفظ ہیہ جس چیز پر اشارہ کر رہا ہے وہ شب قدر پر اشارہ کر رہا ہے اور ہیہ ستائیسویں نمبر پر آتا ہے جب اس صورت کی آپ الفاظ کی گنتی کریں گے تو لفظ ہیہ جو ہے وہ ستائیسویں نمبر پر آئے گا تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں کو ہی ہے یہ تو صحابہ اکرام اور علماء اکرام کا یہ اپنی رائے تھی لیکن ہمارے نبی نے ہمیں پانچ راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے میرے آقا اگر چاہتے اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہ ہمیں بتا سکتا تھا کہ شب قدر کس رات ہیں لیکن اس کے باوجود شب قدر کو چھپانے کے پیشے مسلحت کیا تھی مسلحت یہ تھی کہ بندے جب اس شب کو تلاش کریں گے تو اس شب کو پانے کی لالش میں زیادہ نیکیاں کریں گے اور ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پر کہ اس شب کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں پورے تین سو پینسٹھ دن جات کر کے عبادت نہیں کرنے بلکہ ماہ رمضان کے آخری ایسی ہیں جن میں ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا صرف پانچ راتیں ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جا سکتے لیکن آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ موبائل پر آئی پیل کا میچ لگا ہو تو رات رات بھر دیکھ کر کے رات گزار دیں گے اسی طرح سے اگر کسی سے بات کرنا ہو تو رات رات بھر موبائل پر گزار دیں گے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے رات رات بھر جاگ جائیں گے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے پانچ راتیں ہمیں دی گئی ہیں ان پانچ راتوں میں جو عبادت کر لے تو اس کے لیے تو گیرنٹی ہے کہ اسے شب قدر مل گئی کیونکہ انہی پانچ راتوں میں شب قدر کو چھپایا گیا ہے تو یہ پانچ راتیں ہم پر اتنی مشقت کیوں کر دیتی ہیں ان پانچ راتوں میں ہم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ پانچ راتیں ہم کیسے جاگے تو اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرے کیونکہ شیطان جو ابلیس جو مرعون ہے اس کو بھی ابلیس اس کے نفس نے ہی بنایا اور ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی فضول اور لغویات میں لگے پڑے رہیں اور اللہ کی عبادت سے دور رہیں لیکن ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا مہینہ آتا فرمایا اور روزے رکھنے کے بعد پانچ راتیں اگر ہم ڈھونڈنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور اس کے پیچھے مسلحت یہ بھی ہے کہ جب پانچ راتوں کو جب بندے جاگیں گے اللہ کی عبادت کریں گے تو پانچ راتیں جاگنے کا بھی ثواب ملے گا شب قدر جو ہوگی وہ تو مل ہی جائے گی لیکن اب اگر کوئی شخص اس کی ناقدری کرتا ہے شب قدر کی رات ہے اور بندہ عبادت نہیں کر رہا بندہ جو ہے گانا اور بجانا کر رہا ہے اور طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر شب قدر کو چھپانے کی پیچھے مقصد یہ بھی تھا کہ کہیں اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جائے اگر یہ بتا ہی دیا جاتا کہ ستائیس کو ہی ہے پچیس کو ہی ہے اور اس رات بھی اگر کوئی بندہ اس کی ناقدری کرتا تو پھر عذاب نہیں اترتا تو پھر کیا ہوتا وہ شخص ہلاک نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا تو اس کو چھپانے کی پیچھے مقصد یہ بھی تھا کہ بندے نیکیاں زیادہ کر لیں اور جو لوگ غافل ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں وہ عذاب الہی کا شکار ہونے سے بچ جائیں اللہ رب العزت ہر طرح سے ہماری ہی بھلائی چاہتا ہے اب ذرا ایک بات سوچیں کہ شب قدر کے بارے میں تو خود قرآن کہہ رہا ہے خیر من الفی شہر یعنی ہزار مہینے کی راتوں سے بھی بہتر ہیں خیر کا لفظ آیا ہزار مہینوں کے راتیں بھی برابر نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں اور ہزار مہینوں کی جو رات ہیں وہ اسی سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی شخص کو اس کی پوری زندگی میں چار یا پانچ مرتبہ بھی اگر شب قدر مل جاتی ہے تو پھر اسی سال کی عبادت تو ایک رات کے ہی بدلے میں مل گئی اگر دو شب قدر مل گئی تو ایک سو ساٹھ سال کی عبادت تو دو ہی راتوں کے بدلے میں مل گئی اب اگر کسی خوش نصیب کو اللہ رب العزت نے پچاس یا ساٹھ شب قدر عطا فرما دیئے اس کی پوری زندگی میں تو پھر جو پچھلی عمتیں تھی جو ہزاروں سال جیا کرتی تھی ان سے تو کئی گناہ زیادہ پھر ان کا ثواب ہو گیا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ ہماری زندگی تو ہمیں کم دی ہے ہمیں عمریں کم دی ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں عجر و ثواب کتنا زیادہ دیا ہے شب قدر جب آتی ہے لیلت القدر جب آتی ہے تو حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ان کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی گلیوں اور بستیوں میں گھومتے ہیں اور وہاں عبادت کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے مسافق فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ کھیل قود میں مصروف ہیں جو کہ سونے میں مصروف ہیں ان لوگوں کے پاس اللہ کے فرشتے نہیں پہنچتے اور وہ فرشتے جب آسمانوں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو آسمانوں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے اللہ کے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے اس پر فرشتے فرماتے ہیں کہ فلا شخص جو ہے وہ رکو کی حالت میں تھا فلا شخص سجدے کی حالت میں تھا فلا تلاوت قرآن کر رہا تھا فلا اپنے گناہوں کی مافیاں مانگ رہا تھا فلا دعائیں کر رہا تھا فلا استغفار کر رہا تھا اس طرح سے ہر ایک بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے ان تمام کو بخش دیا جو بھی آج رات اللہ کی عبادت فرما رہے تھے اور ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جب وہ عبادت کرنے والوں کو بخشتا ہے تو پھر ان کے صدقے میں گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو کہ اس رات عبادت نہیں کر رہے تھے اب میں آپ سبی کو چند نشانیاں بتاؤں گی کہ جن نشانیوں کو اگر آپ نے تلاش کر لیا تو آپ یقیناً شب قدر پالیں گے حدیث کریمہ بھی اس کے بارے میں وارد ہے اور اکثر صحابہ کرام کا بھی قول ہے کہ شب قدر جس رات ہوگی اس رات آسمان بالکل صاف ہوگا آسمان پر بادل نہیں ہوگا اور اسی طرح سے آسمان جو ہے بلکل صاف ہوگا ہوائیں تھنڈی تھنڈی چلیں گی اور اس رات کوئی جانور پریشان نہیں ہوگا کتے وغیرہ نہیں بھوکیں گے اور بہت سکون بھری رات ہوگی ان چیزوں کے حوالے سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ شب برات کس رات ہوگی ہمیں تو صرف پانچ راتوں میں ہی تلاش کرنا ہے ہمیں اللہ رب العزت نے پورا سال تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا صرف ماہ رمضان کی پانچ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا تو اگر ہم ان نشانیوں کو بھی ڈھونڈیں ان راتوں میں کہ نہ کتے بھوک رہے ہوں نہ آسمان پر بادل ہو تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں خوشگوار موسم ہو تو پھر بے شک وہ رات ہی شب قدر ہوگی اور جس کو بھی یہ نشانی پتہ چل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائے اور جتنا ممکن ہو دوسروں کو بھی بتائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں ایک اور نشانی بتائی جاتی ہے کہ جس رات شب قدر ہوگی اس کی صبح جب سورج نکلے گا تو سورج میں ایک الگ سا نور ہوگا تو کیا ہم اسی سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پانے کے لئے پانچ راتوں کی نیندیں نہیں حرام کر سکتے پانچ راتوں کی نیندیں اللہ کے لئے نہیں چھوڑ سکتے پانچ راتیں ضرور جاگیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو تاق راتیں ہیں اکیسویں شب تئیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب اور انتیسویں شب یہ پانچ راتیں ضرور جاگیں جتنا ممکن ہو سکے عبادت کریں اس وقت کوشش یہ کریں کہ احتمام کے ساتھ جب سورج نکل رہا ہو تو اس کو دیکھیں اور اس کی روشنی پر غور کریں پانچ کی پانچ راتیں جاگ کے اللہ کی عبادت کریں اور جب سورج نکل رہا ہو سورج تلو ہو رہا ہو تو اس کی روشنی کو دیکھیں جس روشنی میں آپ کو فرق لگے جس دن سورج نکلتے وقت آپ کو اس کا نور الگ قسم کا لگے تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آج کی رات ہی شب قدر تھی اور اگر آپ نے اس رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تو پھر بے شک آپ کو اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرمائی اور ماہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیسے کیا جائے تو اس کے لیے بھی ہمارے عطا نے ہمیں کتنی اچھی تعلیم فرمائی ہمیں اعتقاف کا حکم فرمایا اور اعتقاف کرنے کے لیے اعتقاف کو فرض کفایہ بنایا تاکہ کوئی بھی اگر امت میں ایک بستی میں کوئی بھی شخص اگر اعتقاف پر بیٹھ جاتا ہے تو پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے ورنہ اگر کسی بستی میں کوئی بھی شخص اعتقاف پر نہیں بیٹھتا تو پھر وہ بستی ضرور حلاق ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہے کہ اعتقاف پر صرف ایک ہی شخص بیٹھے اعتقاف پر جتنے لوگ چاہیں بیٹھ سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ احد کر کے رکھیں کہ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی سہی اعتقاف کرنی ہے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے ہر کوئی کر سکتا ہے عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتوں کو اعتقاف کے لئے مسجد جانے کی اجازت نہیں وہ گھر پر ہی اعتقاف کریں جس جگہ نماز پڑتی ہیں جس کمرے میں نماز پڑتی ہیں اس کمرے کو ہی اعتقاف کے لئے خاص کریں اور لوگوں سے گفتگو نہ کریں ان دس دنوں میں جتنا ہو سے کہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں نبی پاک علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور ماہ رمضان میں اکثر آخری عشرے میں ہی آپ اعتقاف فرماتے تھے کبھی آپ نے پہلے عشرے میں بھی کیا کبھی دوسرے عشرے میں بھی کیا لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں نبی پاک علیہ السلام اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور جس سال فتح مکہ تھا تو فتح مکہ کیونکہ بیس رمضان المبارک کو ہوا تھا تو فتح مکہ کی وجہ سے اس سال میرے آقا اعتقاف پر نہیں بیٹھ سکے تو اس کے بدلے میں نبی عباق علیہ السلام نے جو اگلا ماہ رمضان آیا اس میں آپ نے بیس روز کا اعتقاف فرمایا کیونکہ پچھلے سال فتح مکہ ہونے کی وجہ سے آپ اعتقاف پر نہیں بیٹھ پائے تھے تو اسی وجہ سے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے خود میرے نبی نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح اعتقاف پر بیٹھیں اور اللہ کی عبادت کریں دس دن صرف اللہ کے لیے خاص کر لیں باقی پوری زندگی پوری جو تین سو پینسٹھ دن ہے آپ کے پاس پورا وہ تو آپ لوگوں کے لیے ہی خرچ کر رہے ہیں اپنے لیے ہی برباد کر رہے ہیں لیکن اگر صرف اور صرف دس دن ماہ رمضان کے اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں صرف ہم ہو اور ہمارا رب ہو تو پھر بلکل ہماری بخشش ہونی تیپا گئی ہے اور خاص طور پر جب آخری عشرے میں اعتقاف کیا جائے گا تو پھر اس کی فضیلتیں اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ان عشروں میں ہی شب قدر کو اللہ رب العزت نے چھپایا ہے کوشش ضرور کریں کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار اعتقاف کریں اور جو فاتین خواہش مند ہیں اعتقاف کرنے کی وہ بھی اعتقاف کر سکتی ہیں مسجد نہ جائیں بلکہ گھر میں ہی جو مسجد بیعت ہو یعنی جس جگہ نماز پڑھتی ہو اسی جگہ اعتقاف کریں اور یہ خاص خیال رکھیں کہ جس کمرے میں اعتقاف کریں اس جگہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور جب آپ اعتقاف پر بیٹھیں آپ کو اگر کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے اپنے کمرے سے باہر نکلنا پڑے تو پھر آپ اپنی اس حاجت کو ہی پورا کر کے فوراً اپنے کمرے میں چلے آئیں کسی سے باہر گفتگو وغیرہ نہ کریں کیونکہ آپ نے خود کو وقف کر رکھا ہے دس دن اللہ کے لیے تو اللہ کے سوا کوئی اور بیچ میں نہیں آنا چاہیے میری گزارش ہے کہ ان پانچ راتوں میں ضرور جاگیں اور عبادت کریں اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان تمام کے لیے دعا کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ